امید کرتا ہوں سب خیریہ سی ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہمارے پاس میموسا کی اگر کوئی بھی ڈیوائیس اور اس کا پاسورڈ ہم بھول جائیں تو اسے ہارڈ ری سیٹ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو ہم کور کریں گے اپنی آج کیسے ویڈیو میں میرے پاس بی فائف سی موڈل ہے اور اس کا پاسورڈ جو ہے ابھی مجھے یاد نہیں ہے اور اسے ہارڈ ری سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اسی کو ہم دیکھیں گے ویڈیو کے اندر ہم اسے ہارڈ ری سیٹ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں دوسری ڈوائیس میں ری سیٹ کا بٹن ہوتا ہے اس میں ان ڈوائیس کے اندر ری سیٹ کا بٹن ہمیں نہیں مل رہا ہوتا تو سب سے پہلے تو اس کے پی اوئی جو ہے ہم آف کر دیں گے اور لینڈ پورٹ سے وائر جو ہے وہ ہم اس کی نکال دیں گے صرف پی اوئی سے وائر نکلے گی اور بی فائف سی یا آپ کا کوئی بھی یونٹ ہے میموسا کا اس کے ساتھ ہم اسے پاور اپ کر دیں گے تو جیسے ہی پاور اپ ہو جائے گی ڈوائیس کی تو اس کے بعد اس کا ٹوپنٹ فور کے اوپر ہمیں ایک سگنل ملے گا اس کا سیریل نمبر کے لاس ڈیجٹ اور اسی کے ساتھ ہم کنیکٹ کروائیں گے اور وہیں سے ہی ہم اس کو ری سٹ کر رہے ہوں گے تو یہی میتھرڈ ہم دیکھیں گے آج کی اپنی اس ویڈیو کے اندر تو جو ڈوائیس ہے میں نے اسے پاور اوف کر چکا ہوں اور اس کی لینڈ پورٹ جو لیپ ٹوپ کے ساتھ پہلے لگی ہوئی تھی میں نے وہ بھی ریموو کر دی ہے اور ڈوائیس جیسے ہی میری ابھی اون ہو جائے گی تو ٹوپنٹ فور کے اوپر مجھے سگنل ملنا شروع ہو جائے گا اور میں اپنا لیپ ٹوپ جو ہے وائلس جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کروائوں گا تو یہاں پہ جیسے ہی ہمیں جو یہ اس کی انسٹرکشن گائیڈ لائن ہے ہارٹ ری سیٹ کے حوالے سے یہ بھی آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ پوری جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ویسے ہی ہم اس کو یہاں پہ ہارڈ ری سیٹ کر رہے ہوں گے تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمیں ہارڈ ری سیٹ کے لیے جیسے ہی سگنل ملے گا اپنا لیپ ٹوپ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کروائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ہارڈ ری سیٹ کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ ابھی ہمیں سگنل دیکھتے ہیں یہ ہمیں یہاں پہ سگنل مل چکا ہے اے پی آر ڈیش اور ہمارے سیریل نمبر کے لاس فور ڈیجٹ اور اس کے ساتھ جو ہمارا لیپ ٹوپ ہے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے کنیکٹنگ کے اوپر ہے جیسے ہی کنیکٹ ہوگا ہمیں ایک آئی پی مل جائے گا اوپر ہمارے جو ڈوائیس ہے یہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ کنیکٹ ہو چکا ہے آئی پی ہمیں مل چکا ہے ٹو سکس ڈوٹ ون کے اوپر ہم ویب راؤزر کے اوپر اس کا پیج اوپن کر لیں گے یہاں پہ ہم آئی پی ٹائپ کریں گے اوپر ہمارے پاس اوپن ہو جائے گے تاکہ اس کا جو پیج ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے یہاں پہ recovery کے اوپر ہم آ چکے ہیں serial number ہم یہاں سے copy کریں گے اور device کی backside پہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کے box کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے وہاں سے ہم اس کا serial number جو ہے وہ copy کر کے without dashes جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ put کرنا ہوگا without dash ہم اس کے remove کر دیں گے یہاں سے اور جیسے ہی remove ہوگا serial جو ہے وہ ہم یہاں پہ reset کر دیں گے serial put کرنے کے بعد device جو ہے وہ ایک دفعہ off ہوگی اور دوبارہ own ہونے پہ 192.168.1.20 کے اوپر اس کا ping آ جائے گا جیسے ہی اس کا ping ہمیں مل جائے گا تو جو device ہے یہ reset ہو چکی ہوگی تو mimosa کی کوئی بھی device ہمارے پاس اس سے reset کرنے کا یہی طریقہ ہے اور جیسے یہ بھی reset ہو جائے گی تو اس کے بعد جہاں پہ ہم اسے unlock کریں گے device کو وہیں پہ firmware update کرنے کے بھی option ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہیں سے ہم اس کا firmware بھی update کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی ping کا wait کریں گے جیسے ہی device کا ping ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد جو device ہے یہ ہم open کریں گے یہاں پہ ping ہمیں مل رہا ہے اور اب ہم web browser page جو ہے ابھی open کر لیتے ہیں ping آ چکا ہے web browser ہم نے یہاں پہ open کر لیا 192.168.1.20 کے اوپر اور ہماری جو device ہے یہ ابھی open ہو جائے گی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ unlock key جو ہے اپنے cloud سے ہم unlock key serial کے اگینس سے generate کر وہاں کے copy کر لیں گے اور وہاں پہ ہم اسے paste کر دیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم اسے unlock کر دیں گے اوپر firmware upgrade کا بھی option یہاں پہ مل رہا ہے یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور unlock کرنے کے بعد ہم device کے اندر سے بھی device کو ہم update کر سکتے ہیں یہاں پہ processing ہوگی اور اس کے بعد ہم new password جو ہے وہ اسے رکھنے کے بعد اسے ہم login کر لیں گے device کو processing پہ ہے جیسے ہی complete ہوگا device ہماری unlock ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اسے use کر سکیں گے تو اسے reset کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو device کے پاس کھڑے ہوکے اگر tower پہ لگی ہوئی ہے تو 2.4 کا میں اتنا signal مل جاتا ہے کہ ہم نیچے کھڑے ہوکے سے reset کر سکیں تو یہاں پہ ہم ایک اچھا سا password جو ہے وہ رکھنے کے بعد save کر دیں گے اور password دینے کے بعد ہم اپنی device کو login کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی یہ مموسا کو کس طرح سے ہم reset کرتے ہیں اس topic کے اوپر تھی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی